قدرت سے جنگ کر کے بستیاں بسائی جاتی ہیں مگر جب قدرت کو موقع ملتا ہے تو دوبارہ قبضہ ہو جاتا ہے ایسی ہی کہانی ہے ترکیہ کے ایک قضبے کی ایک صدی سے غیر آباد بھوت نگر مکانات دکانیں سڑکیں گرجہ گھر اور مساجد جنگل کی زدمے ہیں کبھی یہاں دس ہزار انسان بستے تھے چہل پہل زندگی خوشیاں بکھیڑتی تھی مگر اب سنسان اجار یہ بستی بھوتوں کا مسکن دکھائی دیتی ہے عجیب و غریب کہانی ہے سو سال پرانے اور خوبصورت قضبے کی حیرت انگیز تاریخ ترکیہ کا جنوب مغربی صوبہ موغلہ کے شہر فتیحہ سے صرف آٹھ کلومیٹر دور ایک صدی سے غیر آباد کائیا کوئے دنیا کا عجیب و غریب منظر مکان امارتوں سے چیرتے پھارتے درہ جیسے شہر میں کسی نے جنگل اگا دیا دراصل ایک صدی پہلے یہ علاقہ لیوپسی کے نام سے جانا جاتا تھا یہاں کی آبادی لگ بگ دس ہزار تھی مگر انیس سو تئیس میں کائیا کوئے خالی ہو گیا اور اس کی وجہ تھی ایک جنگ انیس سو انیس سے انیس سو بائیس تک جاری رہنے والی اس جنگ کو تاریخ میں گریک اور ٹرکش وار کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کا زمانہ ہے جب سلطنت عثمانیہ دم توڑ رہی ہے بہرحال دو سالہ جنگ کے بعد مہاہدہ لوزان ترکی اور یونان کے درمیان عیسائی اور مسلم آبادی کا تبادلہ درحقیقت کوئے کوئے میں عیسائیوں کی اکثریت تھی جو اس تبادلے کے نتیجے میں یونان چلے گئے دس ہزار آبادی میں سے چھ ہزار گریک اورتوڈاکس کرسچن قضبہ چھوڑ گئے بہرحال مسلم آبادی بھی موجود تھی اور پھر یہاں ترکی کے دیگر شہروں کے مسلمان بھی بسنے لگے کائیکوئے میں پتھروں سے بنائے گئے خوبصورت گرجہ گھر آج بھی عیسائی آبادی کی یادکار ہے جناب ترکیہ کے مسلمان کائیکوئے میں بس تو گئے مگر یہ قضبہ ان کے دل میں نہ بس سکا پھر ہوا کچھ یوں کہ انیس سو ستاون ترکیہ میں بڑا زلزلہ آیا کائیکوئے بھی شدید متاثر ہوا کائیکوئے کے باشندے پھر قضبہ چھوڑ کر ایسے گئے کہ پلٹ کر واپس نہیں آئے بھرا پورا شہر سنسان ہو گیا زندگی کی رونقیں روڈ گئیں مگر ٹھہری ہے کائیکوئے صرف ایک صدی پرانا قصہ نہیں یہ علاقہ دنیا کے قدیم ترین ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے تین ہزار سال قبل عزمسی کا دور چزیرے نمٹے کے پر یہ علاقہ کرمالا سوس کہلاتا تھا اور لیوسن تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے زمانہ قدیم میں کائیکوئے کا نام تیلی می سوس کے نام سے پہچانا جاتا تھا سرکوفگی اور چٹانوں کے مغبریں آج بھی انجانے راز چھپائے ہزاروں سیاہوں کو اپنی جانب کھیشتے ہیں پہاڑ کے دامن میں لا تعداد ٹوٹی پوٹی عمارتیں سنسان مکانات کو جنگل نگل رہا ہے مگر اب بھی یہاں کچھ خاندان آباد ہیں مگر ان کی تعداد ایک ہزار سے بھی کم ہے یہ لوگ اپنے اجداد کی بیتی دنوں کی داستان سناتے ہیں ان لوگوں کا کاروبار سیاحت سے باوستہ ہے چونکہ کائیکوئے کو دیکھنے دنیا بر سے لوگ آتے ہیں جنگل اور گھنڈرات میں ہر سال ایک لاکھ سے زائد افراد ایک صدی پرانے قصبے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جن کے لیے چند ہوتلز اور آرام گاہیں موجود ہیں مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بروقت پہنچیں